بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت القما بن قیس رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں مینہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہیں الگ لے گئے میں پاس بیٹھا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کیا آپ پسند فرماتے ہیں کہ میں ایک کماری لڑکی تھے آپ کی شادی کرا دوں جس سے آپ کو گزرے وقت کی کچھ باتیں یاد آ جائیں جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کے سوا اور کوئی کام نہیں جس کے لئے وہ انہیں الگ لے گئے تھے تو مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا میں حاضر ہوا تو وہ فرما رہے تھے اگر آپ نے یہ بات کہی ہے تو اچھے بات کی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جوانوں کی جماعت تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کر لے اس کی وجہ سے نظر نیچی رہتی ہے اور جسم بدکاری سے محفوظ رہتا ہے اور جسے نکاح کی طاقت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ خواہش کو کچل دیتا ہے ام المومنین حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے اور جو شخص میرے طریقے پر عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے تعلق نہیں شادیاں کیا کرو کیونکہ میں تمہاری کسرت کی بینہ پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا جو مالی طور پر استطاعت رکھتا ہو وہ ضرور نکاح کرے اور جسے رشتے نہ ملیں وہ روزہ رکھا کرے کیونکہ روزہ خواہش کو کچل دیتا ہے حضرت عمر بن احوص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حجت الودا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و سنا کی اور واضع نصیحت فرمائی اس میں آپ نے کئی باتیں ارشاد فرمائی پھر فرمایا عورتوں کے بارے میں خیر کی وسیعت قبول کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں تمہیں ان پر ان کے سوا کوئی اختیار نہیں علیہ یہ کہ وہ واضح بے شرمی کا کوئی کام کریں اگر وہ ایسی حرکت کریں تو ان سے بستروں میں الگ ہو جاؤ اور انہیں مارو لیکن سخت پٹائی نہ کرو اس تنبیح کے نتیجے میں اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں تو ان پر سختی کرنے کی رہ تلاش نہ کرو یقیناً تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے تمہاری عورتوں پر تمہارا حق تو یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر اسے نہ بٹھائیں جس کے گھر میں آنے کو تم نہ پسند کرتے ہو اور تمہارے گھر میں اس فرد کو آنے کی اجازت نہ دیں جسے تم نہ پسند کرتے ہو سنو تم پر عورتوں کا یہ حق ہے کہ ان کے لباس اور خوراک کے بارے میں ان سے اچھا سلوک کرو